السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخش ٹیکنیکل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں جو پی پی آر سی فیٹنگ کی جو مین لائن ہے اوپر جو ٹینک کے لیے پائپ لے کے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلومات فرام کریں گے آپ کو یہ ٹی نظر آ رہی ہے لگی ہوئی اور پائپ اوپر جا رہا ہے تھوڑا اوپر جاتے ہیں دوسرے فلور پہ مطلب پہلے گراؤنڈ فلور کی ٹی آپ کو نظر آئی ہے اس کے بعد میں جو فسٹ فلور ہے اس کی ٹی بھی اسی طرح پھر اس کے اوپر جو سیکنڈ فلور ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح ہر مطلب جو فلور ہے اس کے اوپر ٹی لگا کے پائپ اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے پی پی آر سی بھی اسی طرح اور جو سیوریج کا پائپ ہے وہ بھی اسی طرح اوپر ہوا کے لیے بھی پائپ نکال دیا گیا ہے یہ آپ کو ایک لائن دکھائی ہے اسی طرح ہی اس بلنے کی جتنی بھی لائنیں ہیں اسی طرح اس کو اوپر جو چھت ہے اس کے اوپر لے جایا گیا ہے اس کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں مین لائن جتنی بھی مین لائنیں ہیں یہاں اوپر پہنچا دی گئی ہیں اس کے اندر یہ کافی بڑی بیلڈنگ ہے یہ کمرشل بیلڈنگ ہے اس کے جو رینٹ وغیرہ دینے کے لیے تو اس کے اندر واش روم بھی کافی زیادہ ہیں تقریباً پچاس کے اوپر واش روم ہے اس بیلڈنگ کے اندر اور ہر تین واش روم کی جو لائن ہے اوپر پہنچائی گئی ہے مطلب گراؤنڈ فلور اس کے اوپر سیم اسی جگہ پہ فرسٹ فلور پھر سیکنڈ فلور تین فلور کے جو لائن ہے اوپر اس طرح علاق علاق پہنچائی گئی ہے اب یہ دیکھیں یہ دو لائنیں نکل رہی ہیں ایک لائن اوپر نیچے جیسے ایک واش روم دوسرا اس کے نیچے تیسرا اس کے نیچے اسی طرح ہی مطلب ہر لائن کے نیچے تین واش روم کا جو کنیکشن ہے وہ دیا گیا ہے اسی طرح یہ ایک واش روم دوسرا اور نیچے گرانڈ فلو میں تیسرا واش روم اسی طرح مطلب جتنی بھی لائنیں ہیں سیم اسی طرح ہی تین واش رومی کی لائن اوپر جو چھت ہے اس کو اوپر پہنچائی گئی ہے یہ پرانی بیلڈنگ ہے اس کو ریپیر کیا گیا ہے پرانی جتنی بھی لائنیں تھیں پہلے جی آئی پائپ کی لائنیں تھیں وہ کینسل کر کے پورا پی پی آر سی فیٹنگ ہے اس کی جو سیٹنگ ہے وہ سیم اسی طرح کی گئی ہے پوری مطلب پی پی آر سی فیٹنگ اس میں کی ہے اور سیوریج کا نظام بھی جو ہے وہ نئے طریقے سے کیا ہے اور جو پائپ آپ کو نظر آ رہے دیکھیں یہ چالیس ایم ایم کا پائپ ہے اور اس کے بعد یہ دس بار تک اس کا پانی کا پریشر اٹھانے کی طاقت ہے اور پی اینڈ ٹوانٹی جو اس کی جو تھکنے سے وہ ہے یہ ساری لائنیں جمع کر کے جو وارٹر ٹینک کے اوپر جو ہم لائنیں لے کے جائیں گے اس کا ایک جگہ پہ اس کا بنانا ہے جنکشن جنکشن بنا کے اوپر وارٹر ٹینک میں ایک بڑا پائپ لگائیں گے پھر اس کے اوپر آگے نیچے ٹی وغیرہ لگا کے اس کا جو جنکشن ہے وہ بنا کے پھر آگے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اس جگہ پہ ہمارا جنکشن بنے گا اور ایک مین لائن جو ہے نا اوپر ٹینک میں چلی جائے گی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک اس سائٹ پہ اور ایک اس سائٹ پہ جہاں میں کھڑا ہوں مزید آپ کو اس سائٹ پہ بھی دکھا دیتے ہیں جو بڑی بیلڈنگ کا کام ہوتا ہے اس کی جو مین لائن ہیں وہ اس طرح ہی لگائی جاتی ہیں باقی اس کی آگے کی وارٹر ٹینک کی جو فٹنگ ہے اس کی بھی ویڈیو الیک سے بنا کے آپ کو اس کی جو معلومات ہیں وہ بھی فرام کریں گے امید ہے ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نو نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اس طرح کی نہیں معلوماتی ویڈیو میں اپنا رکھے گا خیال اللہ حافظ